مزید ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں سعود تفریقہ سے جناب شاید چوہان صاحب جو صدر انٹرنیشنل اسوسییشن آف پاکستان جنرلسٹ کے اتفاق سے انہی دنوں میں اسلام آباد میں اوائی سی کا ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں آج کی موجودہ حکومت نے پوری جنیا سے لوگوں کو بلوایا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے اور اوورسیس پاکستانی بارے میں حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس پہ بھی آپ اپنی بات کرنا چاہیں کیونکہ آج آپ آگئے ہیں ہمارے پاس تو ہم آپ سے پورا فائزہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ان تمام مضوعات پر افراد بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر چوئی صاحب آپ کا اور زنجیر نیوز کا میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس پرل فارم سے اوورسیس پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی جائے جیسا کہ آپ کا سوال ہے اس جو اوائی سی کا جلاس چاہتا ہے اسلام آباد میں اس حوالے سے جی یہ موجودہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی یا پرائم منسٹر کی طرف سے یہ جلاس طلب کیا گیا ہے اور اس میں پوری دنیا سمیت ساؤت افریقہ سے بھی ہمارے بہت قریبی دوست ہیں وہ بھی اسی جلاس میں اس وقت موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے اس طرح کے اجلاس ہونے چاہیے اوورسیس پاکستانیوں کو وہاں پہ ایسی اجلاس کے اندر موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو پر بھی گھتی بھو کرتے ہیں وہاں اوورسیس جو ان کے مطلقہ ہوتے ہیں اور یہ جبکہ اس وقت حکومت سیاسی طور پر بھی کافی مشکلات کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع نہیں تھا اسی جلاس کے لیے لیکن پھر بھی انہوں نے چلے بلایا ہے تو یہ اچھی چیز ہے اگر تو اس کا کوئی وہ مصبت حوالے سے سوچتے ہیں اوورسیس پاکستانیوں کے حوالے سے اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے اگر وہ اس وقت انہوں نے جو ان کی سیاسی صورتحال ہے اس کو خود کو تحفظ دینے کے لیے یہ اس حوالے سے بلایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جس طریقے سے ہمیشہ سے اوورسیس پاکستانیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور صرف نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اوورسیس پاکستانی ہیں جو وہ ہمارا سرمایہ ہے صرف اس حد تک یہ نعرہ ہے اوورسیس پاکستانیوں کے لیے حقیقی مہنوں میں جو ان کے لیے ہونا چاہیے تھا جتنی قربانی ہیں اوورسیس پاکستانیوں کے اس حوالے سے موجودہ حکومت بھی کام نہیں کر سکے اور چیز کی بزاحت بھی کرتے جائے کیا یہ حکومت پاکستان نے ان تمام کو اپنے اخراجات پر انوائٹ کی ہے یہ تمام مزراج جو ہے ازرکارانہ طور پر اپنے اخراجات پاکستان میں آئے ہیں جہاں تک میرے علم میں ہے وہ یہی ہے کہ جتنے ہمارے دوست بھی آئے ہیں وہ سارے اپنے اخراجات کے اوپر آئے ہیں بلکہ وہ اخراجات کے اوپر نہیں آئے یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اوورسیس پاکستانی آئے ہوئے ہیں انہوں نے جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے بہت کچھ انہوں نے فنڈنگ بھی کی ہے اور عمران خان کو ہمیشہ ان کے کال کے اوپر تمام اوورسیس نے اوورسیس تو ہمیشہ پاکستان کوئی بھی حکومت ہوتی ہے ان کی اپیل کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہمیشہ اوورسیس پاکستانی پاکستان کی سپورٹ کرتی ہے ہمیشہ جہاں پہ بھی اوورسیس پاکستانی اوورسیس پاکستانی نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے پھرکل آپ شاید فرمارے ہیں ایک بات دلائی کہ مجودہ حکومت نے اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا تو اس کے بارے میں ایک بہت پرانا مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ یہ ووٹ کا حق ملنا چاہیے جو لوگ پاکستان کو فورن ایک چینج بھیجتے ہیں اور پاکستان کے لیے وہاں ہر وقت پیش پیش رہتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا جذبات ہیں کیا رہے ہیں آپ جی دیکھیں اوورسیس پاکستانیوں کو جہاں تک ووٹ کا حق حاصل ہے میں تو اس کے بالکل اپوزٹ بات کروں گا وہ اس حوالے سے کہ اوورسیس پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق حاصل ہوا ہے اس کے اندر جو ہماری پوری دنیا میں اوورسیس پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی ڈیوائیڈ ہیں مختلف پولٹیکل پارٹیوں کے حوالے سے مختلف مذہب کے حوالے سے وہ ہم لوگ جو نا وہ پہلے ہی ڈیوائیڈ ہیں تو اس چیز کو اگر آپ نے کر دیا ہے اوورسیس پہ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اوورسیس پاکستانی ہیں وہ بھی وہاں پہ مل کے نہ بیٹھے کیونکہ ہم آپ میں ماذا کے ساتھ آپ کے باتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر آپ سیاست کے اندر الیکشن کے دیکھ لیں نا کئی نئی دشمنیاں جنب دیتی ہیں لوگ گروں کے اندر بھی لوگ وہ پولٹیکل ہوای سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری اوورسیس پاکستانی کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے میں تو یہ کہتا ہوں اوورسیس پاکستانی کمیونٹی کو صرف اپنے پاکستانی جنڈے کے تلے سب کو متحد ہونا چاہیے نہ کہ وہ ہر وہاں پہ اپنا اپنا پولٹیکل جنڈہ اٹھا کے اور وہ الگ بنا کے بیٹھے یہ پارٹیز کے یونٹ بنتے ہیں دوسرے ممارک میں تو یہ نہیں ہونے چاہیے جی نہیں ہونے چاہیے بلکل نہیں ہونے چاہیے اس کے وجہ یہ چیز ہمیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہے ہم لوگ وہاں بیٹھے ہیں آپ یوکے میں دیکھ لیں کہ جس طرح پہ ہمارے وہاں پہ دو گروپ وہاں پہ نارے بازی کرتے ہیں اور وہ پورا یوکے اس چیز کا حالانکہ ان کے اپنے مقامی الیکشن ہوتے ہیں اس طرح کہ گہمہ گہمی نظر نہیں آتی جتنی ہم لوگ ہماری اصل میں نیگٹیو جو ہماری ایکٹیوٹی ہے سیاست کے حوالے سے وہ ہمارے لئے بڑی وہ مایوس کون ہوتی ہے وہ ہمیں بڑا تماشا بناتی ہے دوسری اقوام کے آگے اس کے اور بات بتاتے جائیے ہمیں کہ مثلا کہ یہ آپ نے جو بات کی یہ بھی کوئی نئی بات کی ہے اس سے پہلے تو جتنے بھی پاکستانی یہاں آتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ وہاں پارٹیز کے ممبر بنتے ہیں جو ہمارے حکمران جاتے ہیں اور پولیٹیشن جاتے ہیں وہ وہاں ان کے اجلاس منعقد کرتے ہیں ان کے اجلاس ملتے ہیں یہ سارے کام وہ کرتے ہیں تو آپ نے ایک نیا نکتہ آج اکھایا ہے تو کیا اور روگ بھی ایسے ہیں وہاں پہ جو آپ کی سرائے سے اتفاق کرتے ہیں میرے خیال سے بہت سارے ایسے پاکستانی ہوں گے ایسے لوگ جو بالکل سیاسی سوچ سے ہٹ کے صرف پاکستان کے لیے سوچیں گے میں سمجھتا ہوں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے جو صرف پاکستان کا سوچتے ہیں نہ کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا سوچتے ہیں تو ایز ای پاکستانی ایز اوورسیز پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیا اوورسیز پاکستانیوں کو وہاں پہ ووٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپس میں لڑوانے کا یہ منصوبہ ہے میں اس کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی نیک شبون ہوگا یا یہ کوئی اچھی چیز ہوگا اسی کے ساتھ ملا ہوا ایک اور سوال ہے کہ مثلا جو بہت سے پاکستانی ہیں جن کے بس بڑوال نیشنلٹی ہیں پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہے اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی بھی ہے تو کیا ان کو پاکستان میں آکر الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے جی بلکل اس میں میں بلکل آپ کی اس بات سے یہ اتواق کروں گا بلکہ میں حکومت سے یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ بجائے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کا حق دیں ان کو آپ یہ سہولت دیں اگر کسی کے پاس بڑوال نیشنلٹی بھی ہے تو وہ پاکستان میں آکر الیکشن لڑ سکتا ہے وہ اسمبلی کا میمبر بن سکتا ہے اس کو وزارت مل سکتی ہے یہ حق ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ یہ اگر کسی کو سیاست کا شوق ہے اگر وہ یہاں پہ آکر پاکستان میں آکر خدمات انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے پاس یہ رائٹ ہو کہ وہ یہاں پہ آکر الیکشن بھی لڑے وہ لوگوں کے اوپر ہے اگر لوگ اس کو چوز کرتے ہیں اس کو نمائندگی دیتے ہیں تو وہ اس کو بلکل یہاں پہ سیاست میں آگے آنے کو موقع ملنا چاہیے آپ کے علم میں کوئی ایسا ہے کہ دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جو پاکستانی نہیں ہیں دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کے پاس جو نیشنلٹی ہے تو اپنے ملک کے اندر وہ دوسرے ممالک کے نمائندہ کے طور پر الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں برطانیہ میں جو لوگ برطانوی جو ہیں ان کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہو سکتی ہے تو کیا وہ برطانوی بھی پھر آ کر پاکستان میں نیشنل لڑنا چاہیں گے جو برطانوی نیشنل ہیں برط نیشنل ہیں اس سوال کی پھر کئی پرتیں کھلتی چلی جائیں گے اس پہ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے نہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں اس میں ایسا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے دوال نیشنلٹی والے جو بائی بون وہاں پہ ہیں کچھ ایسے ہیں جیسے وہ یہاں پہ پاکستان میں بون ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد وہ وہاں پہ سیٹل ہو گئے اور ان کو وہاں کے سیٹیزن مل گئے تو آپ اس کے اندر یہ اس میں ڈیفرنس یہ لا سکتے ہیں یہ چیز لا سکتے ہیں کہ جو بائی بون پاکستانی ہیں اور وہ وہاں پہ سیٹل ہو گیا اس کو وہاں کے سیٹیزن مل گئی اور وہ اس کے پاس دور نیشنلٹی ہے اس کو رائٹ اگر مل جائے یہاں پہ الیکشن لڑنے کا تو وہ ایک الگ چیز ہے تو جو وہاں پہ بون ہوا ہے جو بچہ وہاں پہ بی بون ہوا ہے اس کے لیے الگ پالیسی ہو سکتی ہے اس کو تھوڑا مزید اس کو سٹڈی کیا جائے بڑا سبجیکٹ ہے یہ میرے خیال سے ہماری جہاں پہ پولٹیکل سیاسی سیچویشن ہمارے ملک کی اور دیکھیں ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ ہم جتنا مزید چاہیں سیاسی سے بچنا لیکن ہماری رگوں کے اندر جو ایک خون دوڑتا ہے کہ ہم لوگ جب یہاں پہ پیدا ہوئے تو بچمن سے ہم یہ جلسے اور یہ جلوس اور یہ سیاسی گہمہ کبھی بچمن سے دیکھتے آ رہے ہیں تو اس لیے ہم لوگ سیاسی سے دور نہیں رہ سکتے ہمارے اندر زیادہ جو ہم تقسیم ہوتے ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ سیاست کو بہت سنجیدہ لے جاتے ہیں اور اس کو پردشمیوں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں جوہان صاحب ایک بات بتائیے کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی حکومتیں آئیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سے کونسی ایسی حکومت تھی جس نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہتر کام جی بہت اچھا سوال ہے دیکھیں میں ایک مرتبہ پھر یہی بات کروں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہر حکومت نے نعرہ تو بہت لگا ہے لیکن جتنی اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات ہیں اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ حقہ دار البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو مجودہ حکومت سے جو پچھلی گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف تھی اس میں پھر بھی خط اوورسیز کے لیے کام ہوا ہے جس میں اوورسیز کمیشن بنائے گئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جو یہاں پرابٹی ہیں اس پر قبضے ہو جاتے تھے اور اس طرح کے بے شمار بہت لیے دیپارٹمنٹ سے جو کام ہوتے تھے تو ان کمیشنوں نے کافی کام کیا ہے کافی اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر جو قبضے تھے وہ چھڑوائے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں کافی احترام کام ہوا ہے لیکن ابھی بھی جتنا اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کام ہونا چاہیے تھا ابھی تک اتنا نہیں ہو سکا ایک شماریات جو ہیں ملت پاکستان کی اوورسیز پاکستانی فونڈیشن کی جو ہیں ان کے پر جسٹرڈ اوورسیز پاکستانی جو وہ ایک کروڑ کی لگتا تھے جو ان کے آہان جسٹرڈ ہو کے گئے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو جسٹرڈ ہوئے بغیر تیرے جاتے ہیں اپنے طریقوں سے نکل جاتے ہیں پاکستان سے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی ملک سے باہر جتنے میں رہتے ہیں تو یہ پاکستان کے موجودہ حکومتی پالیسیوں سے مطمئن اس بارے میں آپ کی بات ہوتی ہوگی اپنے دوستوں سے اپنے حلقہ حباب سے تو وہ کیا مطمئن ہے اس حکومت کی پالیسیوں سے کیونکہ اس ملک کے اندر ایک سیاسی بہران ہے اور تمام سیاسی پارٹیاں ملکے ایک ادمی اعتماد لے کے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ باہر بیٹھے ہوئے آپ اس کو کیسا ملک کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں میں ان سے یہ درخواس کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو اوورسیز پاکستانی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر ریجسٹر کروائیں آپ دنیا میں جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آن لائن سسٹم بھی ہے ویب سائٹ میں جا کے کرو سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑا کروانا بڑا ضروری ہے وہ بلکل ایسی ہے جیسے مردم شماری ہے ہماری جیسے پاکستان کے اندر مردم شماری ہوتی ہے تو جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کی جو جو حکومت کے پاس ایک آپ کا جو ایک ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اس حساب سے چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اندر رسیسر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان کے پاس آپ کا ریکارڈ فاؤنڈیشن کے پاس بھی ہو کہ کتنی زداد میں اور کون سے ملک میں کتنے پاکستانی ہمارے موجود ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جیسے کہا کہ اجمیت بات کا معاملہ چل رہا ہے جی 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 بلکل اس طرح پاکستان میں جیسے حالات ہوتے ہیں جو یہاں پہ گہمہ گہمی ہوتی ہے ہمارے دل دڑکتے ہیں ہماری فیملی یہاں پہ ہے یہاں پہ منگیائی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے اوپر اثر اداز ہوتی ہے ملک حالات حراب ہوتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے اوپر ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا رنج ہوتا ہے ہمارے بھی یہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک دوسرے ملکوں کی طرح ہمارا ملک بھی اسی طریقے سے ترقی کرے اسی طریقے سے آگے بڑے امن و امان یہاں پہ ہونا چاہیے تو جو سیاسی کشیدگی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی صورت اچھی نہیں ہوتی جمہوریت ایک بہترین طریقہ کار ہے جو ہم نے پوری دنیا کے اندر دیکھا اور جو اے جو پاکستانی ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھتے ہیں ان کا جو ایک سیاسی سیٹ اپ ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے جب یہاں پہ اس طرح کا ہم سیاسی منفی طریقہ جو ہوتا ہے یہاں پہ سیاست کا ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی کاش دوسری اقوام کی طرح یہاں پہ سسٹم چلے وہ وہاں پہ گالی گلوچ نہیں کیا جاتا وہاں پہ الیکشن لڑا جاتا ہے لیکن الیکشن کے پوری بعد اپوزیشن حکومت ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتی ہے اور اپنے ملک کے لیے مل کر کام کرتی ہے لیکن یہاں پہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ یہاں پہ پرائم منسل تک جو نہ وہ مائی کے آگے کھڑے ہوگے وہ نام بھی بگاڑتے ہیں اور مختلف القاب سے پکارا جاتا ہے جو کے انتہائی مایوس کون ہے میں اس کو کبھی کسی نہ تو میں اور نہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اس چیز کو اس کے حق میں ہے آپ سعود سفریقہ سے تشریف لائے ہیں سعود سفریقہ کے ایک پوری سٹرگر ہے انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے اپنے لمبے عرصے تک اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جمہوری حقوق جو ہے وہاں سے تو کیا جہوری موالک جو ہے اب سعود سفریقہ ایک جہوری موالکہ اسے نینسل منڈیلا نے اس کو بہت دنیا میں عالی مقام دیتایا تو کیا ایسا وہاں کبھی دیکھنے میں آیا کہ یہ حکومتی پارٹی نہ دوں اور میں کہ اپنے لوگ جو مجھ سے ناراض ہونے جو پارٹیمنٹ میں جائیں میرے خلاف ووٹ کریں تو میں ان کے جانے ہی نہ دوں کیا ایسا دنیا میں ایسا نظر آیا آپ کو کبھی یا سعود سفریقہ میں کوئی ایسا منظر نظر آیا آپ کو کبھی جی میں تو یہی چیز ارض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں ہی ہے کہ سیاست کے اوپر اتنا آگے چلے جانا کہ جس سے تکراؤ پیدا ہو جس سے قوموں کے آپس میں لڑنے کا امکان پیدا ہو میرا نہیں خیال کہ دنیا کے اندر کہیں ایسی مثال ملتی ہے آپ نے نیسل مڈیلا کی بات کی بے شک نیسل مڈیلا وہ لیڈر ہے جس نے اپنی قوم کے لیے ستائیس سال جیل کٹی اور اس نے پوری دنیا کے لیے ایک مثال پیدا کی دیکھیں اس نے یہ پیدا کی کہ جمہوریت جمہوریت کے لیے اس نے بیسیکلی وہاں پہ جو گوروں کی حکومت تھی اس کے اگینسٹ اس کی جو مومنٹ تھی اس کے اندر اس نے جیل کٹی اپنی قوم کے لیے کٹی ساؤت افریقہ میں دیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کی بہالی کے لیے اس نے وہ جیل کٹی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے اور اس کی عوام نے بھی سبر کیا اس نے بھی سبر کیا اور ستائیس سال کے بعد وہاں پہ جمہوریت آئی اور ایک مثالی جمہوریت آئی اور ان لوگوں نے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے تو یہاں پہ الحمدلہ ایک ہی نیشن ہے اور وہاں پہ مختلف نیشن ہونے کے باب جو نیشن منڈیلا نے رہا ہونے کے بعد اس کے اوپر اس کی قوم کے اوپر اتنے ظلم ہوئے وہاں پہ اس کے اوپر اتنے ظلم ہوئے لیکن اس نے رہا ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا عام معافی کے اعلان کے بعد وہ اس نے جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے اس نے آگے ہاتھ بڑھایا سب کے ساتھ عام معافی دی اور ان لوگوں نے مل کے ساؤس افریقہ کو آگے لگی دے تو میں سمیتا ہوں یہ ہمارے لیے مثال ہمیں بھی اسی طریقے سے آگے کرنا چاہیے آپ سے ایک پیغام چاہوں گا کہ آپ پاکستان آئے ہیں تو پاکستانی قوم کے لیے ایک پیغام دے کے جائیں کہ جو جہوری روایات ہیں ان کا فروغ جو ہے ان کے پاکستان کے اندر آپ ضرور یہ چاہیں گے کہ یہاں بھی اسی طرح کا ایک محول بنے تو اس کے لیے آپ ایک پیغام ہمیں دیں پاکستانی قوم کے لیے آپ پاکستان سے آئیں ہیں باہر سے آئیں ہیں آپ کے اپنے جذبات ہیں آپ کی محبت ہے اس ملک کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے اس ملک کے ساتھ تو ایک مقصر سا پیغام اپنے دور پاکستانی جی بہت شکریہ میں اپنی جو ہماری یہاں پہ قوم ہے اس کے نام میرا یہی پیغام ہوگا کہ جمہوریت ایک بہترین سسٹم ہے کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے وہ ہمیں سب کو مل کے چاہیے ہم مل کے کام کریں ہم ٹھیک ہے ہماری محبت کسی لیڈر سے ہوتی ہے کسی پارٹی سے ہوتی ہے وہ محبت اس حد تک کہ ہو کہ ہم دوسرے لوگوں سے لڑے نہیں ہر پاکستانی ہے خواہ اس کا مسلم لیگ نون سے تلقا ہے پی ٹی آئی سے تلقا ہے پیپرز پارٹی سے تلقا ہے کسی سیاسی جماعت سے تلقا ہے کسی صوبے سے تلقا ہے اس کی کوئی زبان ہے لیکن پاکستان کے پیل فارم سے نیچے ہماری سوچ سب سے پہلے پاکستان کیونی چاہیے اس کے علاوہ کسی دوسری سیاسی جماعت کو نہیں چاہیے اگر ہم پاکستان کی سوچ رکھیں گے تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا اگر آج ہماری یہاں جمہوریت کمزور ہے تو وہ ہم مل کے کام کریں گے تو وہ ہی جمہوری سسٹم آگے جا کے فروغ پائے گا اور وہ ایک مضبوط سسٹم بنے گا اور ہمیں کبھی بھی جمہوریت کے انٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ جمہوری سسٹم کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے دیکھیں اس سسٹم کو اچھے سسٹم کو سپورٹ کریں گے تو وہ سسٹم اچھا ہوگا جو لوگ رکاپٹیں ڈالتے ہیں اس جمہوری سسٹم میں اس سسٹم کو آگے لیں تو ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور جمہوری سسٹم کی ہمیشہ ہمیں حمایت کرنی چاہیے اور جمہوری سسٹم کو آگے لے کر چاہیے یہ کیونکہ جمعیس سسٹم ایسا سسٹم ہے جو تمام اداروں کو سپورٹ کرتا ہے تمام اداروں کو ان کو عزت و احترام دیتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے مقالمی کی رواج پر کی ہے وہ عمام کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے وہ عمام کے بھی مفاد میں ہوتا ہے اور تمام اداروں کے مفاد میں ہوتا ہے اور وہ ایک بہترین بیلنس سسٹم ہوتا ہے جو سب اداروں کو ایک اور لے کے چلتا ہے اور اس میں سب کی عزت ہوتی ہے بہت شکریہ ہیں آپ شاہد چوہان صاحب آج زنجیر چینل کی طرف سے آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا مکترنظر بیان کیا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جید بزاکتا